اسلام علیکم کلاس بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹارٹ کرتے ہیں آپ کا آج کا لیکچر آج کا ہمارا لیکچر ہے لیکچر نمبر سکسٹین فور بی ایس سی ایس کمپیوٹر سائنس سٹوڈنٹس فورتہ پارٹ ٹو سمیسٹر یعنی سمیسٹر ٹو کے سٹوڈنٹس کے لیے ہے یہ لیکچر اوکے کلاس ہم لوگوں نے جو لاس آپ کا ٹاپک کور کیا آپ لوگوں کا پتہ ہے کہ اس ٹاپک میں ہم لوگ نے ویریانس اور سٹینڈ ڈیویشن تک اپنے اس ٹاپک کو ختم کیا تھا ہم نے مین ڈیویشن اور باقی سارے ایبسلوٹ میریڈ ڈیسپریشن کمپلیٹ کر لیا تھے آج میں آپ کو بتانے لگی ہوں سٹینڈڈ ڈیویشن کو کمپیوٹ کرنے کے دو آلٹرنیٹیو فارمولا جو بہت ہی ایزی ہوتے ہیں جن کے ذریعہ ہم لوگ سٹینڈ ڈیویشن کو کمپیوٹ کر سکتے ہیں بہت ایزی لی کیونکہ آپ کو پتہ ہے اور میں ان تین قسم کے فارمولاس کو آپ کو لکھانے لگی ہوں آپ کی جو بورٹ پہ اس کو اچھی طرح سے آپ نے سمجھنا ہے ان تینوں قسم کے فارمولاس کو آپ یوز کر سکتے ہیں تو کلاس ہم لوگوں نے سب سے پہلے پڑھا ہمارے سٹینڈ ڈیویشن کا فارمولا جس کو ہم اس کے ساتھ شو کرتے ہیں وہ کس کے ایکول ہوتا ہے سیمیشن x minus x bar کا whole square over n کا square root یہی فارمولا ہم لوگوں نے پڑھا تھا جس میں ہم نے ہر individual value یعنی x کا data جو ہوتا ہے ہمارے پاس ان values میں سے اس کے mean کو subtract کر کے ان square to deviations کا sum لے کر n پر divide کرنا ہوتا ہے in other words ہم لوگوں نے ان square to deviations کا mean find کرنا ہوتا ہے اور square root لے کر ہمارا سٹینڈ ڈیویشن آ جاتا ہے but it is a long process کیونکہ سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے for example آپ کے پاس ایک group data ہے تو آپ لوگوں کو پہلے x جو ہے وہ نکالنا پڑتا ہے کیونکہ آپ کو in most cases class intervals دیے جاتے ہیں تو class intervals for example یہ ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے تو پہلے ہم لوگوں کو x نکالنا پڑے گا x نکالنے کے لیے ان کے mid points ہمیں نکالنے پڑیں گے ٹھیک ہے mid points اگر ہم لوگ نکالتے ہیں that is اوکے تو پہلے ہم لوگ mid points نکالنے گے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ایک roughly idea میں نے دیا ہے کہ اس طرح سے ہم لوگ mid points ان کے class intervals کے نکال کے x بناتے ہیں پھر ہمیں کوئی frequency دی جاتی ہے for example میں پاس یہ frequency ہے اب ہم لوگوں کو next کام کیا ہوتا ہے کہ ہمیں پہلے mean نکالنا ہے ٹھیک ہے اور mean نکالنے کے لیے formulaic recording پہلے mean نکالنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا fx کا column بنانا پڑے گا ٹھیک ہے fx کا column بنا کے اس کا sum نکالیں گے ہم لوگ sum نکال کے پہلے mean نکالیں گے وہ کس کے equal ہوگا summation fx over summation f کے equal ہوگا ٹھیک ہے mean نکالنے کے بعد for example ہمارے پاس اس whole data کا جو mean ہے وہ 8 کا equal آتا ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس mean کو ہم لوگ رکھتے ہیں next column میں اور ہر x value میں سے اس mean کو subtract کر دیں گے کیونکہ ہمیں x-x bar کا square چاہیے تو پہلے ہم لوگ ایک column بنائیں گے x-8 کا اور اس کو complete کریں گے x-8 کا column جب ہمارے پاس بن جائے گا پھر ہم لوگوں کو next کیا چاہیے ہوگا x-8 کے square کا column چاہیے گا یعنی یہاں پر جو بھی deviations ہمارے پاس آئیں گی 3-8 کرتے ہیں تو ہمارے پاس minus 5 آتا ہے 8-8 کرتے ہیں 0 کا 13-8 کرتے ہیں تو 5 آتا ہے ہمارے پاس تو اس طرح سے یہ ہمارے پاس deviations آئیں گی ان کا ہمیں next square چاہیے ہوگا وہ ہم لوگ پہلے square نکالیں گے پھر اس کا sum نکالیں گے summation x-8 کا square نکالیں گے sum نکالیں گے تو ہمارے پاس کیا ہے answer 50 آ رہا ہے پھر ہم لوگ formula میں یہ answer put کریں گے 50 اور پھر اس کے بعد n ہمارے پاس کیا ہے یہ in whole number کا جو summation f ہوتا ہے اس کو ہم basically f کہتے ہیں چونکہ میں یہ آپ کو group data کے لیے کروا رہی ہوں تو یہاں پر میں group data کا یہ formula لکھتی ہوں ٹھیک ہے اور پھر ہم لوگوں کو next کام کیا کرنا پڑے گا x-8 کے whole square کو f کے ساتھ بھی multiply کرنا پڑے گا یعنی in other words ایک اور column یہاں پر بن جائے گا ہمارے پاس وہ column کس کے equal ہوگا ہمارے پاس کس کے جو column میں ہم لوگ کیا نکالیں گے ہم لوگ f into x-8 کا whole square نکالیں گے یعنی اس f column کو اس کے ساتھ multiply کریں گے پھر اس کے بعد اس کا sum نکالیں گے although یہ اتنی سارے ہمارے پاس column بن گے 1, 2, 3, 4, 5 5 columns ہمیں required تھے اس ایک جو formula ہے اس کا answer نکالنے کے لیے stand deviation کو compute کرنے کے لیے لیکن class ہمارے پاس کچھ ایسی derivations ہیں جن کو use کرتے ہوئے ہم لوگ easily جو ہے وہ نکال جکتے ہیں stand deviation وہ alternative formula ہمارے پاس کون سے ہوتے ہیں ہم ایک formula use کرتے ہیں یہاں پر summation fx square over summation f minus summation fx over summation f کا whole square اگر ہم اس formula سے کریں یہ ایک بہت ہی easy formula ہے اس میں ہم لوگوں کو جس کیا کرنے بڑھیں گا کتنے column بنانے پڑیں گے ہمیں class interval دے جاتی ہیں frequency دی جاتی ہے ہم نے جس x کا column بنانا ہوگا اور پھر ہم لوگوں نے fx کا column بنانا ہوگا then again ہمیں fx square کا column بنانا پڑے گا یعنی 1, 2, 3 ہم لوگ 3 columns بنا کے اس formula سے ہم لوگ جو ہے وہ stand deviation کو compute کر سکتے ہیں as compared to this formula submission f x minus x bar کا whole square over submission f یہ وہ stand deviation کا formula ہوتا ہے تو ہمیں 5 سے 6 columns require ہوتے ہیں جن کی product نکال کے پھر ہم لیں ان کا sum چاہیے جبکہ اس column میں ہمیں بس 1, 2, 3, 3 columns چاہیے ہیں ہم لوگ اس کے اندر values put کریں گے ہمارے پاس یہ stand deviation کی value آ جائے گی تو یہ بہت ہی easiest formula ہے آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے جب بھی آپ کو paper میں آئے تو اس کو اسی formula سے آپ لوگ انہیں solve کرنا ہے تاکہ آپ کا time کم کنزیوم ہو اور آپ جلدی question کو solve کر سکے اس formula میں پڑھیں گے آپ لوگ تو آپ کا time taking زیادہ ہوگا کیونکہ یہاں پر آپ لوگوں کو اگر for example class intervals 10 سے 15 دی جاتی ہیں تو 10 سے 15 class intervals ان کی frequencies ان کا آگے ساری computations بہت لمبا process ہو جائے گا اسی لئے آپ لوگ یہ فارملہ use کریں summation fx square over summation f divided by minus summation fx over summation f کا whole square کا whole square root یہاں فارملہ کے لئے بہت بھی اچھا formula ہے اس کو آپ لوگ use کر سکتے ہو اب آتے ہیں properties of variance and standard deviation کے اوپر وہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہیں ان کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں properties ہمارے پاس کیا کیا ہوتی ہیں پہلے ہم variance کی properties دیکھتے ہیں کون سی main properties ہیں جن کے بارے میں ہم لوگ ذکر کرتے ہیں کہ یہ properties بہت ہی اہم ہوتی ہیں کلاس سب سے پہلے یاد رکھیں جو ہمارے پاس variance ہوتا ہے it is independent of origin یعنی کہ ہمارا variance یا standard deviation ہوتا ہے وہ independent ہوتا ہے origin سے origin کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے پاس x values موجود ہیں تو ہم لوگ کوئی d کا column بنا کر x minus a اگر کر دیں تو a آپ کو پتا ہے کہ mean کے جو ہمارے پاس formula ہم نے assumed value رکھی ہوئی تھی تو کوئی number ہم subtract deviations نکال لیں تو ہمارے پاس formula بنے same as the formula of x variable کے لئے variance کو formula in deviation یعنی origin change کر دیا جائے subtract کر دیا جائے اس میں سے value کو دی کے لئے variable کے لئے x variable کے لئے ہمارے پاس formula same ہی رہے گا تو اس لئے یہ ہمارے پاس independent origin کے سے پھر اس کے بعد آتے ہیں scale کی طرف variance is affected by change of origin scale a variable is scale کا change کر دیں scale کا change کر نمبر multiply یا divide کر دیں تو ہمارے پاس کیا ہے اس سے ہمارا variance effect کر جگا اس property کو ہم لوگ notations میں کیسے لکھتے ہیں for example اگر ہم لوگ انہیں variance of a x نکال na ہے a کا مطلب کیا ہے کوئی scalar number x ہمارا variable جس کا variance nکال رہے ہیں variance to b سے شوک کیا گیا ہے تو یہ ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ a number ہے جو کے x variable سے multiply ہو رہا ہے اور اس کا ہمیں variance لینا ہے تو in notations ہم لوگ اس کو property wise کیسے لکھیں لکھیں گے کیونکہ کیونکہ اب کیا ہوگا یہ جو آپ کا scalar number ہے یہ square ہو کے variance کے باہر آج اور variance of x ہم لوگ نکال لیں گے اس کا مطلب کیا ہے یہ property number 2 ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی number ہمارے پاس variance variable میں multiply یا divide کر دیا جائے تو اس کا ہم لوگ variance لیں تو اس number کے square کا variance آتا ہے اس number کے square کے ساتھ multiply کر دیں اس variable کے variance کو تو ہمارے پاس change of scale کا variance effect کر جاتا ہے یہ ہماری property کیا variance effect of change of scale اس دن اگر ہم origin coin rotations پہ لکھ تو region کا ہمارے پاس کیا ہے کہ اگر ہم کوئی number add کرتے ہیں variable میں اور اس کا variance لیتے ہیں تو ہمارے پاس اس کا answer کیا ہوتا ہے 0 کے equal ہو جاتا ہے اس constant number کا variance لیں variance of a اور پھر جب ہم لوگ variance of x لیں گے تو ہمارے کے تو اس کا مدھب کیا ہے کہ جب ہم کوئی number add یا subtract کریں گے اپنے variance میں تو وہ overall variance کے equal ہوگا as usual variance کے equal ہوگا ہمارا variance ہوتا ہے وہ region کے change سے effect نہیں کرتا ہے جب scale کے change سے effect کر جاتا ہے دوسرے words میں ہم اس طرح بھی لگ سکتے ہیں کہ اگر ہم کوئی number divide کر رہے ہیں x variable کے ساتھ تو یہ number square ہو کے باہر آجائے گا اور اس variable کا variance آجائے گا which means کیا ہے کہ ہم change of scale کا مطلب کہ number divide یا multiply کر رہے ہوتے ہیں تو variance effect کرتا ہے change of scale سے لیکن change of region کا مطلب کیا ہے کہ کوئی number add یا subtract کرے تو same variance ہمیشہ آتا ہے کوئی number multiply یا divide کرے تو variance change ہو جاتا ہے اور scare ہو کر یہ term باہر آجاتی ہے یہ ہمارے پس دو important properties تھی ہمارے variance کی آپ لوگوں نے اچھی طرح سے یاد رکھ سے effect نہیں کرتا ہے for example میرے پاس x variable ہے 1 3 5 7 9 اور میں اس میں سے کوئی number subtract کر دیتی ہوں for example 5 کو subtract کر دیتی ہوں تاک کہ اپنی computation کو تھوڑا سا کام کر سکھو 1 minus 5 is equal to minus 4 3 minus 5 is equal to minus 2 5 minus 5 0 7 minus 5 2 9 minus 5 آپ کے پاس ہو جائے گا 4 کے equal اب میں کہا کہ جب میں کوئی بھی number add یا subtract کر دیتی ہوں تو اس کو ہم لوگ ڈ لگ دیتے ہیں کہ d is equal to s min 5 کوئی number area sub کیا ہے میں نے یہی بولا کہ ہمارے پاس جب change of region کوئی بھی number ہوتا ہے تو اس سے ہمارا variance effect نہیں کرتا ہے تو اب ہم دونوں formula کے ساتھ نکال کے دیتے ہیں کہ ہمارا variance effect کیا ہے یا نہیں کر رہا ہے تو پہلا ہمارے پاس formula اگر x کا variance ہے وہ نکالتے ہیں تو وہ equal ہوگا variance ہمارے x variable کا جس کے لیے ہمیں کیا چاہیے formula میں x square بھی چاہیے تو ہم لوگ پہلے یہاں پر x square نکال لیتے ہیں x square کیا ہے 1 9 25 49 81 اب اس کو add کر دی جائے کیونکہ submission x square چاہیے تو اس کو add کریں گے تو ہمارے پاس answer آرہا پاس آرہ لیت می یوز دکل کو دی کل پاس 9 25 49 81 تو add ہمارے پاس answer آگیا 165 اور ہمارے پاس values کتی ہیں 123 45 اور submission x over n submission x ہمارے پاس کیا ہے یہ بھی نکال دیتے ہیں 1 3 plus 5 7 plus 9 25 25 over 5 کا whole square اس کا پہلے ویرینس نکال لیں ہم لوگ 165 divided by 5 equal آگیا ہمارے پاس 33 کے equal minus 5 5 25 تو 5 کا square 25 ہو گیا تو 33 minus 25 8 equal it means ہمارا x variable کا variance ہے میں اس کو x لکھ دیتی ہوں یہاں پر تک یاد رہے وہ ہمارے پاس 8 کے equal equal آگیا اب ہم لوگ نے variance of d نکال ہے ویرینس of d نکال لگے لیے دی سکیئر پر چاہیئے کیونکہ میں کہ یہ افریکٹ نہیں کرتا ہے کوئی نمبر اس variable میں ایڈ یا سببریکٹ کر دیں گے تو یہ ہمارے variance کا answer سیم رہے گا تو کمپیوٹ this formula تو ہمارے پاس d square 4 4 16 2 4 0 2 4 4 4 16 ہمارے پاس answer 10 10 20 6 4 10 30 40 یعنی d square 40 equal آگیا تو میں یہاں پر لکھ رہی ہوں answer s square x تو ہمارے پاس آگیا ہے 8 equal یہ آپ لوگ کو پتہ ہے اب ہم s square d نکالنا یعنی یہ deviation کا variable ہم نے بنایا اس کے لئے ہم نے نکالنا ہے variance x minus 5 کر کے نکالنا تو اس کا formula ہوگا summation d square over n minus summation d over n ka whole square to summation d square 40 over 5 minus summation d آپ لوگ کے پاس 4 2 to cancel ہو گیا تو یہ آپ لوگ کے پاس ہو جائے 0 تو آپ کا answer آگیا 5 8 40 تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ دیکھئے ہمارے پاس x variable کا variance آیا وہ بھی 8 آیا اور جو ہم لوگ نمبر subtract کر کے variable new بنایا تھا d اس کا variance 8 equal آیا تو hence proof کہ variance جو ہوتا ہے آپ کی first property proof کر گئی کہ hence proof variance جو ہوتا ہے وہ effect نہیں کرتا ہے by change of origin origin میں اگر ہم کچھ بھی change کرتے ہیں اس سے آپ کا variance effect نہیں کرتا ہے تو یہ آپ لوگ کو سمجھ آگ گیو گی hence proof variance is not effected by اب آتے ہیں change of scale کی طرف hope آپ لوگ کو سمجھ آگ ہوگی اس کو آپ لوگ دوبارہ سے ویڈیو کو rewind کر کے ایک step کو سمجھ گا ٹھیک ہے میرے پاس time کم ہوتا ہے میں آپ لوگ لوگ کہہ دیتے ہیں for example u جس سے ہم لوگوں نے کیا کیا change of scale کرنا ہے تو let's do it دیکھتے ہیں اس سے آپ کا variance effect کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کوئی number جو ہے وہ multiply کر دیتے ہیں اس x variable کے ساتھ ٹھیک ہے اس x variable کے ساتھ ہم نے ایک number multiply کر دیا 2 اور اس کو variable کا نام دے دیا u کا تو اب ہمارے پاس دو variable بن چکے ہیں تو 2 ones are 2, 3 twos are 6 5 twos are 10, 7 twos are 14 9 twos are 18 یہ ہمارے پاس دو variable بن گئے اب ہم نے سب سے پہلے variance of x نکالنا ہے variance of x formula as usual summation x square summation x square over n minus summation x over n کا whole square یہ آپ کے پاس variance ہے summation x square کے لیے آپ کو ایک x square کا column require ہے x square کا column بنا لیں 1, 9, 25, 49, 81 اس کا جب ہم نے sum لیا تو یہ ہمارے پاس آ گیا i hope so یہ آتا ہے آپ لوگ کے پاس 1 plus 9 plus 25 plus 49 plus 81 it's equal to 165 تو یہ آنسر آ گیا 165 کے equal جب اس کو ڈیوائیٹ کیا 5 پہ اور summation x آپ لوگ کے پاس آتا ہے 33 کے equal 25 کے equal 25 کے equal 5 پہ ڈیوائیٹ کیا اس کا whole کا square لیا تو یہ آپ کے پاس آ گیا 33 یہ آپ کے پاس آ گیا 5 25 25 آنسر آ گیا 8 تو ویریابل آف ایک آپ کے پاس آ گیا 8 as usual جیسے پہلے تھا لیکن اب ہم نے چاہے کرنا ہے ویریفائی کر کے کہ یہ چینج آف سکیل سے افیکٹ کرتا ہے یہ نہیں کرتا ہے تو اب ہم چینج آف سکیل یعنی یو ویریابل کے لیے ویریانس نکال لیتے ہیں تو یو ویریابل کا ویریانس نکالنے کے لیے پہلے یوز کیا کا کولم بنانا پڑے گا اوکے 22's are 4 6 is the 36 10 10's are 100 14 جو 14 cross 14 ہوتا ہے 196 کے equal 18 cross 18 جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس 324 کے equal ہوتا ہے ان سب کو اگر ہم ایڈ کرتے ہیں تو یہاں سے آتا ہے 4 plus 36 plus 100 plus 196 plus 324 تو یہ آ گیا آنسر 660 اوکے اب ہم فارم میں لگتے ہیں variance of u کے لئے summation u square over n minus summation u over n کا whole square summation u ہمارے پاس 660 کے equal ہے n اس کا یعنی 5 پہ divide کیا summation u آپ کے پاس آ گیا 2 plus 6 plus 10 plus 14 plus 18 یہ آ گیا 50 کے equal 50 divide by 5 تو let's do it 660 کو divide کیا 5 سے the answer is 132 اور 50 کو divide کیا 5 سے the answer is 10 10 کا square تو 132 minus 100 is equal to 32 تو s square u effect کر گیا by multiplying some number to the x variable اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارا varies effect کرتا ہے change of scale سے کوئی number multiply یا divide کر دو تو ہمارا varies effect کر جاتا of x kis equal تھا آپ لوگ کو بتا ہے 8k equal تھا ٹھیک ہے یہ ہمارا variance of x 8k equal تھا آپ دیکھیں اس سے میں property بنانے جا رہی ہوں ہمارے پاس variance of x kis کے equal آیا ہے 8k variance of u equal 32 it means variance of u kis equal 2 ka square multiply variance of x ٹھیک ہے اس بات کی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی 2 کا square مطلب 4 4 کو multiply کیا یعنی variance of x ہمارے پاس kis equal 8 8 4 32 so it means variance of u آپ کے پاس kis equal bant hai this scalar number square ke اور variance of x k ٹھیک ہے so یہ آپ کی property prove کرتی ہے کہ کوئی بھی number is variable کے ساتھ multiplier divide کر دی جائے تو اس number کا variance square ہو کر باہر آتا ہے with that variance of that variable so یہ آپ لوگ کو یہ property ہمیں بتا رہی ہے آپ لوگ اس 3 hops سمجھ آتی ہوگی یہ property number ہمارے پس 2 formulas بنے ہوئے ہیں variance کے جو آپ لوگ نے یہ بھی یاد رکھنے ہے ایک shortcut method کا formula ہے method کا formula اس کو کہا جاتا ہے shortcut method کا formula کیا ہے کہ آپ لوگ نے summation d square over n لکھنا ہوتا ہے minus summation d over n ka whole square لکھنا ہوتا ہے variance یا stand deviation میں ٹھیک ہے stand deviation آپ کے پاس equal ہوتا ہے اس variance کے square root پہ اوکے یہ shortcut method کا formula ہو گیا پھر اس کے بعد ہمارے پاس next formula ہوتا ہے آپ لوگ کے پاس جس میں آپ لوگ نے change of scale formula بنانا ہوتا ہے اور change of scale کے formula میں ایک zara آپ کی change کو دکھوا دیتی ہوں یہ آپ کا جو coding کا formula ہوگا یا change of scale کا formula ہوگا اس میں آپ لوگ نے variance کیسے نکال ہے یا stand deviation کیسے نکال ہے summation u square over n minus summation u over n ka whole square اور multiply اس ہم لوگ کریں گے h square کے ساتھ h square کا مطلب کیا ہے ہر حال میں کرنا ہوگا تو یہ آپ لوگ کو سمجھ آگی ہو change of آپ کے پاس coding method نے yes okay so یہ آپ لوگ کا ہوگیا جس میں آپ لوگ نے coding method کے ساتھ یہ formula بنانا ہے اور جب اس کا ہم لوگ نے نکال لے جانا ہے stand deviation تو h cross square root of summation u square over whole square اب آپ لوگ نے coding method اور shortcut method دونوں کے ساتھ جو ہے اپنے questions کو solve کر لینا ہے practice کر na ہے variance of and stand deviation کے اس سے آپ لوگ کو سمجھ آگی ہوگی کہ یہ اہم ہے اس کے بات آپ لوگ آتے ہیں ہم لوگ نے دو properties کی اور stand deviation کی آپ لوگ کو پڑھ لیں گے مومنٹ بہت آسان ہوتے ہیں مومنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ دیکھ لیں basically مومنٹ کیا ہوتے آپ لوگ کے پاس کلاس مومنٹ ہوتے ہیں کہ آپ لوگ اس کو مو 1 سے مو 2 سے مو 3 سے اور مو 4 سے شو کرتے ہوں first 4 مومنٹ ہم ہم نکالتے ہیں اس کو لکھ جاتا ہے مومنٹ about mean کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ نے کرنا ہوتا ہے سمیشن کرنا ہوتا ہے x minus x bar over n very first second moment ہوتا ہے سمیشن x minus x bar square over n ٹھیک ہے جیسے جیسے آپ کی power ہائی ہو رہی ہے second moment بن رہا ہے تو آپ کی ڈیویشن کا سکیر ہو جائے گا third moment ہم نے نکال نا ہوگا سمیشن x minus x bar cube over n fourth moment نکال نکال سمیشن x minus x bar power 4 over n okay یہ آپ لوگ کے پاس first four moments about mean ہو گئے اس طرح سے نکالتے یعنی ہم لوگ ان کی جو deviations ہوتی ہیں ان کی power کو ریز کرتے جائیں by the number increasing of the moments moment 1 ہے تو power 1 ہوگی ہمارے پاس moment 2 ہے تو اس ڈیویشن کی power 2 ہوگی moment 3 ہے تو اس ڈیویشن کی پاور 3 ہوگی moment 4 ہے تو ڈیویشن کی ایکوال ہمیشہ zero ہوگا first moment about mean ہمیشہ zero کے ایکوال ہوگا second moment about mean ہمیشہ variance کے ایکوال ہوگا آپ دیکھ سکتے ہو تو اس کا form رسمیشن x minus x bar whole skill and variance to equal so second moment about mean ہمیشہ variance ہمیشہ مومنٹ مومنٹ اس کے نکالتے ہیں جب ہم لوگوں کو اپنے ڈیٹا میں skewness نکالنے کی ضرورت ہوتی ہے ہم لوگوں نے دیکھنا ہوتا کہ ہمارا ڈیٹا skewned ہے یا symmetrical ہے تو ہم لوگ مومنٹ کی طرف آگ لاتے ہیں اور moments about mean نکال کہ ہم judge strengthening مح Still сорger's ریلٹیو مئیر و سیٹ آج ریلٹیو مئیر و سیٹ الودھوم آپ کے پاس کیا ہوتا ہے اس کو سی ڈوٹ وی سے شوق کیا جاتا ہے سی ڈوٹ وی ہمارے پاس اس کی ایک پل ہوتا ہے کہ آپ لوگ اگر سین ڈیویشن کو اس کے مین سے ڈیوائیڈ کر کے ملٹیپلائے ہنڈرڈ کر دو تو یہ کوئیفیشنٹ آف ویریشن ہو جائے گا ٹھیک ہے اس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں ایک ڈیٹا سیٹ کے دوسری ڈیٹا کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں جتنا آپ کا مینیمم کوئیشنٹ آف ویریشن کا آنسر آئے گا اتنی ہی آپ کی جو ویلیز ہیں وہ کنسسٹنٹ کنسیڈر کی جاتی ہیں تو یہ آپ کا کوئیفیشنٹ آف ویریشن ریلٹیو مایھا آف دسپرشن کا فارس ون فارملہ ہے سیکنڈ ون ہمارے پاس ہوتا ہے رینج کوئیفیشنٹ آف ویریشن تو رینج کوئیفیشنٹ آف ویریشن ہم لوگ کیسے نکالتا ہے کوئیفیشنٹ آف免 اس پر کہہ دیں coefficient of dispersion range coefficient of dispersion آپ لوگوں نے کیسے نکالنے ہوتی ہے یہ relative measure of dispersion ہوتی ہے اس کو نکالنے کا طریقہ ہوتا ہے xm minus x naught divide کر دی جائے xm minus xm plus x naught کے ساتھ یعنی ہم لوگ range coefficient of dispersion نکالنے جائیں گے یہ second kind of relative measure of dispersion جس میں کیا ہوتا ہے xm minus x naught کو divide کر دی جائتا ہے xm plus x naught کے ساتھ تو یہ بھی آپ لوگوں نے کرنا نا ہے then آپ کے پاس third type of coefficient of quartile deviation ہوتی ہے coefficient of quartile deviation یہ آپ کی third kind of relative measure of dispersion ہے تو relative measure of dispersion میں ہم کیا کرتے ہیں coefficient of quartile deviation میں q3 minus q1 اگر ہم لوگ کر دیں اور divide کر دیں اس کو q3 plus q1 کے ساتھ تو یہ آپ کے پاس کیا ہے coefficient of quartile deviation ہو جائے گی then اگر ہم لوگوں نے fourth kind of relative measure of dispersion نکالنی ہے first kind of coefficient of variation second kind of range of coefficient of dispersion اور third kind of coefficient of quartile deviation fourth kind of relative of measures of dispersion آپ کے پاس کس کے equal ہو جائے گی یہ depend کرتا ہے آپ کی mean آپ لوگ mean coefficient of dispersion نکال رہے ہو تو آپ کے پاس آنسر ہو جائے گا so یہ آپ لوگوں کے پاس کیا ہے جو آپ لوگوں نے فارمولرز کرنے ہیں کلاس آج کا آپ کا لیکچر اتنا ہی enough ہوا جس میں آپ لوگوں نے سیکھا کہ مومنٹس کیا ہوتے ہیں relative measures of dispersion کیا ہوتی ہیں variance of stand deviation کی properties کیا کیا ہوتی ہیں change variance change of origin سے effect نہیں کرتا ہے variance stand deviation جبکہ variance ہے ہمارا change of scale کے ساتھ effect کرتا ہے اس کے اگزامپل کے ساتھ میں نے آپ کو کروایا ان کے فارمناس بھی آپ کو کروایا شورٹکٹ method corning بھی کروایا first four moments about mean بتایا وہ کیا ہوتے ہیں اور relative measures of dispersion کروایں four kinds of relative measures of dispersion کروایں تو یہ آپ کا آج کا لیکچر تھا آپ لوگوں نے اس سے related questions کو solve کر لینا ہے اور hope آپ لوگوں کو confusion نہیں ہوگی پھر اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں moments کے بارے میں ہی تھوڑا سا اور guide کر دوں moments دو طرح کے ہوتے ہیں آپ کے پاس ایک moments ہوتے ہیں moments about mean جس کا فارملا میں نے آپ کو بتا دیا اب دوسری طرح کے moments ہوتے ہیں moments about origin یا some value moments about origin کیا ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ڈیویشنز نکالنے ہوتے ہیں اس کے جگہ پہ لکھنا ہوتا ہے m1 ڈیش اور ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں سیمیشن x over n یعنی کوئی بھی جو آپ کا نمبر ہے ڈیوییٹ کیا ہو 0 کے ایکوال ہو جائے گا م2 ہمارے پاس ہو جائے گا سیمیشن x square over n m3 ڈیش اگر ہم لوگ نکالتے ہیں کیونکہ first 4 moments کیا ہم نکالتے ہیں تو یہ ہو جائے گا سیمیشن x3 over n کے equal m4 ڈیش ہمارے پاس ہو جائے گا سیمیشن x بھی power 4 over n کے equal تو یہ آپ کے پاس کیا ہے moments about origin جو آپ لوگوں نے نکالنے ہے moments about origin کو نکالنے کے بعد ہم بہت آسانی سے کچھ formulas کو use کرتے ہوئے ہم اسے moments about mean میں convert بھی کر سکتے ہیں یہ بھی ہمارے پاس ایک trick ہوتا ہے وہ چار formulas میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ہم لوگ نے moments about mean میں کیسے convert کرنا ہے let me tell you these four formulas just wait a minute okay تو conversion of moments about conversion of میں آپ کروانے جا رہی ہوں conversion of moments about origin into moments about mean ہم لوگ moments about region نکالنے کے بعد انہیں convert کر سکتے ہیں by using four formulas جس سے ہم لوگ easily convert کر سکتے ہیں وہ کون سا first formula ہمارے پاس equal ہوتا ہے moments about mean is equal to m1 dash minus m1 dash is always equal to zero moments about second mean جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوگا m2 dash minus m1 dash کا whole square moments about mean کا third formula ہمارے پاس equal ہوگا m3 dash minus 3 m2 dash into m1 dash plus 2 m1 dash ka whole cube جس میں ہم لوگ پہلے مومنٹس اباؤرین کو نکال کے مومنٹس اباؤرین کو مومنٹس اباؤرین میں منٹس ایزیلی کر سکتے ہیں آپ کو اپنے سمجھ آئی ہوگی آج کے لیکچر یہاں تک ہی تھا ہمارا مومنٹس ایسٹین کا ٹوپک آج پتم ہوا نیکس ہم لوگ سٹارٹ کریں گے اپنا پروبیلٹی کا ٹوپک ملتے ہیں نیکس لیکچر میں تل دن اللہ حافظ تک کےر دعاوں میں یاد رکھیں صرف ایک اپنی Generations full time م 심مام کرسکتے ہیں اپنی Meras of Dispersion مقصر اپنیgestestro س Kanal اسhibkke لگوانے بل سن 菁 ,'ence ''